ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کو ڈی فارم سیکنڈر کا سبجیکٹ بائیو کیمسٹی جس کا چیپٹر نمبر فور اس کو آج ہم ڈی فائن کریں گے اور آپ کو ہنڈی انگلیس مکس میں نوٹس پروبائیڈ کریں گے دوستوں اگر آپ نے ادھر ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں اور ادھر سبجیکٹ نہیں پڑھیں تو آپ ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں جائیے بہت سے آپ کے جو بھی ڈی فارم سیکنڈر کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سبھی سبجیکٹ کی ویڈیو ہم زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کر چکے ہیں آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جا کر بہت سے ویڈیو کو پڑھ لیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کرو اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیا کرو تو ہم شروع کرتے ہیں چپٹر نمبر فور بہت ہی آسان بہت سے آپ کو بتائیں گے لپیڈ لپیڈ کیا ہوتا ہے یعنی لپیڈ کا جو فارمولا ہوتا ہے بہت ہوتا ہے CnH2NO2 اس کا فارمولا ہوتا ہے لپیڈ ایک important constitute of the diet ہوتا ہے یعنی diet کا ایک important constitute ہوتا ہے لپیڈ کیونکہ لپیڈ ہائی انرجی کا source ہوتا ہے اور لپیڈ میں کاربو ہائٹریٹ سے ڈبل انرجی پائی جاتی ہے دوستو جتنی بھی انرجی کاربو ہائٹریٹ کے اندر پائی جاتی ہے اس سے ڈبل انرجی لپیڈ کے اندر پائی جاتی ہے لپیڈ ڈائیڈ کا مین کانسٹیٹونٹ ہوتا ہے اس کے بعد the term لپیڈ was first used by the جرمن بائیوکیمیسٹر بولر in 1943 یعنی جو لپیڈ ترم تھا سب سے پہلے جو ایک بیگیانک تھے جرمن انہوں نے یعنی ان کا نام تھا بولر انہوں نے لپیڈ سبد کا use کیا تھا 1943 میں یہ آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا لپیڈ کا اب اس کی definition کیا ہوتی ہے اس کی definition ہوتی ہے لپیڈ ایک organic compound ہوتا ہے جس کے structure میں hydrogen, carbon, oxygen ایک framework کی طرح act کرتے ہیں جو لپیڈ کا structure ہوتا ہے اس میں hydrogen جو ہوتا ہے carbon ہوتا, oxygen ہوتا ہے ایک framework کی طرح بر کرتے ہیں یعنی لپیڈ کو بنانے کے لیے یہ help کرتے ہیں لپیڈ, fatty, wax, and oily compound ہوتے ہیں جو کی organic solvent میں یعنی soluble ہوتے ہیں and water میں insoluble ہوتے ہیں یعنی جو organic compound ہوتے ہیں اس میں لپیڈ کو گھولا جا سکتا ہے but water میں یہ نہیں گھلتے ہیں پھر اس کے بعد لپیڈ include fat and oil یعنی oily کیا ہوتا ہے triglyceride phospholipid یعنی اس کے ساتھ مل کر بنا ہوتا ہے لپیڈ کس سے مل کر بنا ہوتا ہے glycerol اور fatty acid جب glycerol اور fatty acid کو ملا دیا جاتا ہے اس کے structure کو add کر دیا جاتا ہے تب لپیڈ کا نرمان ہو جاتا ہے تو glycerol کا structure بہت ہی سرال ہے CH2 پھر اس کے ساتھ bond میں جوڑیں گے آپ CHOH اس کے بعد CH2 bond کے ساتھ جوڑ دیں گے پھر جو آپ کا fatty acid ہوتا ہے یعنی جس کو ہم لکھتے ہیں COOHR اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں HOOR پھر یہاں پر bond لگا دیا ہے پھر RDS لگ دیا ہے اس کو جوڑنے کے بعد آپ کا CHO اس کے بعد یہاں پر جو لکھا ہوا ہے HO2 یعنی جل نکل جائے گا یہ والا structure جو یہاں والا ہے یہ والا structure اوپر جڑ جائے گا اور باقی structure سیم رہے گا یہ آپ کا لپیڈ کا structure ہے آپ ایک بار بنا کے دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد classification آپ لپیڈ دیکھیں آپ نے carboiated کا بھی classification پڑھا ہے اور آپ نے پروٹین کا بھی پڑھا ہے تو آپ لپیڈ کا بھی بہت آسان طریقے سے پڑھ لیجئے دیکھیں لپیڈ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے simple لپیڈ دوسرا ہوتا ہے compound lipid third ہوتا ہے derived lipid ان کے ایکزامپل ہیں tri glyceride جو simple lipid کا ہے beeswax اور compound lipid کا ہے phosphoglyceride اور kreasing derived lipid ایکزامپل ہے steroid terpenes اور carotenoids اس کا جو simple lipid ہے اس کو define کرتے ہیں تھوڑا سا simple lipid کیا ہوتا ہے دیکھئے اس میں جو simple lipid ہوتا ہے اسے ister of fatty acid بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ glycerol and fatty acid سے ملکر بنا ہوتا ہے آپ کو glycerol کا آپ کو structure بھی بتا چکے ہیں اور fatty acid کا بھی structure بتا چکے ہیں ان کو جب آپ add کر دیتے ہیں تب آپ کا بنتا ہے simple lipid اس کے بعد compound lipid کیا ہوتا ہے یعنی compound lipid بھی ہوتا ہے یعنی اس میں جو c لگا ہوتا ہے یعنی carbon hydrogen oxygen group کے ساتھ ادھر کوئی group جیسے cyanide والا اور nitrogen والا group لگا ہو اس کے structure میں تو اس کو ہم کہتے ہیں compound lipid compound lipid کے example ہیں phospholipid اور glycolipid lipoprotein اور sulfolipid اس کے example ہیں drive lipid کیا ہوتا ہے drive lipid ہوتا ہے simple lipid and compound lipid کی hydrolysis سے opt-in ہوتے ہیں جب simple lipid کی hydrolysis کی جاتی ہے اس کے بعد جو structure آپ کو ملتا ہے جو compound آپ کو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں drive lipid دوستو ہم آپ کو بہت ہی آسان بھاسہ میں بتا رہے ہیں تو دوستو پلیز آپ میری ویڈیو 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 کو سیر کر دیں اس کے بعد جو lipid کا framework ہوتا ہے فیٹی ایسیڈ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ protein کا جو نرمان کہتے ہیں amino acid تو اسی پکار سے جو آپ کا lipid ہے lipid کا نرمان بھی fatty acid سے ہوتا ہے fatty acid کا formula C O H 1 پھر R اس کی definition کیا ہوتی ہے carboxylic acid carboxylic C O H carboxylic acid and aliphatic carbonic chain aliphatic کو بھی carbonic chan ہوتی ہے اس کو اگر ملا دیا جاتا ہے تو fatty acid کا نرمان ہو جاتا ہے یہ آپ fatty acid definition ہے اس کے بعد classification of fatty acid on the basis of chemical nature یعنی chemical nature کے انشار یعنی fatty acids ہوتے ہیں ان کو کتنے type سے بانٹا گیا ہے تو اس کا پہلا type ہے saturated fatty acid fatty acid کیا ہوتے ہیں جن کی straight chain میں double bond یعنی جو previous والا تھا یعنی saturated اس میں single bond کا use ہوتا تھا جو آپ کی straight line تھی اس میں single bond کا use ہوتا ہے saturated میں اس کے بعد یہ بھی ایک straight line میں ہوتے ہیں بھٹ ان کے structure میں double bond کا use کیا جاتا ہے اس لیے ان کو unsaturated fatty acid کہتے ہیں اس کے example لکھے ہوئے linoleic acid اور linoleic acid arach donic acid اس میں example ہو گئے اس کے بعد آپ کا اس ہی part ہے type of unsaturated acid جو آپ saturated ہوتا اس کا type نہیں ہوتا what جو آپ unsaturated ہوتا ہے اس کے کئی types ہوتے ہیں جن کو ہم بتا رہے ہیں تو unsaturated کا پہلا جو type ہے بے کون سا ہے mono unsaturated fatty acid جس کو کہتے موفا آپ نے سنا بھی ہوگا آپ جب پڑے ہوں گے lipid کو تو آپ پڑے ہوں گے اس کے بعد mono unsaturated fatty acid یعنی موفا the fatty acid have one double جس میں ایک ڈبل بانٹ پریجنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے mono unsaturated fatty acid پھر جو اس میں لکھا ہوا poly unsaturated fatty acid یعنی جس میں دیار fatty acid has two اور more ڈبل بانٹ یعنی جس میں دو اور دو سے ادھک ڈبل بانٹ لگے ہوتے ہیں جس کو کہتے poly poly unsaturated fatty acid جس کی short form ہوتی ہے موفا اور پھوفا اس کے اگزامپل ہے ل ل ل ل ایس ایس میں ڈبل بانٹ ہوتا ہے اور اس میں ل ل ایس ایس میں 3 بانٹ لگے ہوتے ہیں اور ر ایس دون ایس جو ہوتا اس میں فور بانٹ لگے ہوتے ہیں پھر آپ کو بتانی ہے nutritional requirement of fatty acid یعنی اس کی جو use کیا جاتا ہے اس کی nutritional کیا important ہوتی ہے اس کو بتانا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے essential fatty acid یعنی اس کے بھی type ہوتے ہیں nutritional والے nutritional requirement ہوتی ہے fatty acid کی اس کے بھی type ہوتے ہیں تو سب سے پہلا type ہے essential fatty acid they are the fatty acid which are not producing human body they are must be taken through food یعنی ایسے fatty acid جو human body میں یعنی synthesize نہیں ہوتے ہیں ہماری body کے اندر نرمان نہیں ہوتا ان کا ان کو ہم ڈائیٹ کے دورہ لیتے ہیں جس کو کہتے essential fatty acid اس کے بھی example بھائی ہیں lilonic acid lino linic acid arach donic acid اس کے بعد non essential fatty acid the fatty acid are produced in human body and no need to take and throw food یعنی ایسے fatty acid جو human body کے اندر خود ہوتے ہیں ان کا نرمان ہو جاتا ہے ان کی آپ سکتا میں باہر سے لینے کی نہیں پڑتی ہے ان کے example ہیں steric acid palmitic acid اور arach dick acid پھر اس میں بتایا گیا ہے structure and property of triglyceride جو triglyceride والا question ہے آپ کا short میں پوچھا جا سکتا ہے تھوڑا سا important question بن جاتا ہے تو triglyceride کیا ہوتا ہے triglyceride یعنی triglyceride organic compound ہوتے ہیں جس میں glycerol کے ساتھ 3 fatty acid جڑ جاتے ہیں یعنی fatty acid جو ہوتے ہیں بھئی آپ کے glycerol کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن جب 3 fatty acid آپ کے glycerol کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تب آپ structure کا نرمان ہوتا ہے اس کو کہتے triglyceride دیکھ یہاں پر پہلا جڑ گیا ہے fatty acid CH یعنی CH2O پھر اس کے بعد double band کے ساتھ C جڑ گیا ہے اس کے بعد اس میں بیریابل گروپ جڑ گیا ہے پھر یہاں پر 3 جڑے ہوئے fatty acid اس کو دیکھ لیجی یہاں پر same same بالکل 3 fatty acid جب جڑ جاتے ہیں تو structure آپ کا triglyceride کا بن جاتا ہے property of triglyceride یعنی اس کے گون کیا کیا ہوتے ہیں تو پہلا اس کا property non non پولر کا they are non پولر یعنی یہ non پولر ہوتے ہیں they does not have charge of them یعنی ان پر کسی بھی پرکار کا charge نہیں ہوتا ہے پھر second جو ہوتا ہے in insoluble in water یہ water میں insoluble ہوتے ہیں solubble in organic substance یعنی organic substance میں solubble ہوتے ہیں جیسے easter اور chloro form میں hydrophobic they are hydrophobic in nature یہ یعنی hydrophobic ہوتے ہیں water hitting ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے اور کئی property ہیں جیسے یہاں پر یہاں سے شروع ہے tri glyceride کی hydrolysis کرنے پر یہ fatty acid and glycerol کے molecule دیتا ہے یعنی جب آپ tri glyceride کی hydrolysis کرتے ہیں یعنی جب اس کو توڑتے ہیں تو آپ کو fatty acid and glycerol کے molecule ملتے ہیں اس کا melting point low ہوتا ہے body میں triglyceride کی ماترہ یعنی 150 mg per deciliter سے کم ہونی چاہیے یعنی اس سے سے important ہے structure and function of cholesterol in the body یعنی cholesterol کا structure ہوتا ہے اس کو آپ کو بتانا ہے and اس کے function کو بھی define کرنا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے cholesterol is a type of lipid یعنی cholesterol جو ہوتا ہے lipid ka type ہی that found in all the cell of the body یعنی یہ پرت cell کے اندر present ہوتا ہے structure of cholesterol دیکھیں دوستو آپ اس کو screenshot لے لیں ایک بار اس structure کو آپ دو تین بار بنا کر دیکھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا بہت ہی سرل structure ہے پھر اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے function of cholesterol یعنی cholesterol cell membrane کا ایک part ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں plasma membrane اس کا ایک part ہوتا جس کو کہتے ہیں cholesterol یہ cell membrane کی permeability کو maintain کرتا ہے permeability means ہوتا ہے یعنی جو cell membrane ہوتی ہے ہماری body کے اندر جو cell کے اندر bacteria virus کو جانے بیٹامین ڈی جو بیٹامین ڈی ہوتا ہے اس کی فارمیشن میں بھی یہ help کرتا ہے it help in wild production یعنی جب blood clotting ہوتی ہے تو blood clotting میں آپ کا ایک product بنتا ہے wild جس کو اس کے production میں بھی cholesterol help کرتا ہے یہ fat solvul vitamin کی metabolize کرتا ہے جو fat solvul vitamin ہوتی ہیں بارٹر solvul بھی ہوتی ہیں اور fat solvul بھی ہوتی ہیں تو fat solvul vitamin ہوتی ہے ان کی metabolize کرنے میں help کرتا ہے it is help in the formation of male and female sex hormones جو male and female sex hormones ہوتے ہیں ان کی formation میں بھی help کرتا ہے cholesterol it insulate the nerve fiber جو نام cyber ہوتے ہیں ان کو insulate کرنے کا بھرگ بھی cholesterol کا ہوتا ہے پھر ایک کا topic ہے lipoprotein یعنی lipoprotein کیا ہوتا ہے lipoprotein lipid and protein کا جو combination ہوتا ہے اس کو کہتے lipoprotein یعنی lipid and protein یعنی lipoprotein یعنی lipid اور protein کے combination کو ہم کہتے ہیں lipid protein پھر اس کے type کیا ہوتے ہے type of lipoprotein on the basis of electrophoresis separation five type of lipoprotein are found in human plasma یعنی human plasma میں five پرگار کے جو آپ کے lipoprotein ہوتے ہیں بھائی پرزینٹ ہوتے ہیں اس میں پہلا آئے سائیکلو مایکرون this type of lipoprotein are synthesized in intestine and have highest lipid content اس میں سب سے زیادہ lipid ہوتا ہے 98% تک اور اس میں protein 2% تک ہوتی ہے اس کے بعد very low density lipoprotein یعنی اس پرگار کی lipid یعنی lipoprotein liver اور intestine کے دورہ پردیوز ہوتا ہے اس میں 10% protein and 90% lipid present ہوتا ہے یہ آپ کے lipoprotein کے type ہوتے ہیں اس کے بعد third type ہے low density lipoprotein LDL جس کو کہتے ہیں bed colesterol یہ lipoprotein ہمارے blood stream میں بنتا ہے اور یہ VLDL یعنی VLDL سے ہی بن جاتا ہے جو previous والا اس کا type تھا اس کے دورہ یہ بن جاتا ہے اس میں 20% protein ہوتا ہے and 80% lipid present ہوتا ہے جو fourth type ہے high density lipoprotein جس کو کہتے ہیں good colesterol یعنی یہ lipoprotein liver کے اندر produce کیا جاتا ہے یہ colesterol کو peripheral tissue سے liver تک لے کر جاتا ہے یعنی جو colesterol peripheral پر present ہوتا ہے اس کو liver تک لے کر جانے کا برگ ہوتا ہے LDL کا HDL کا اس میں 40% protein present ہوتا ہے اور 60% lipid present ہوتا ہے function of lipoprotein in the body یعنی lipoprotein lipid کو small intestine سے یعنی جو lipoprotein ہوتا ہے lipid کو small intestine سے یعنی small جو long آپ کی ہوتی ہے long intestine یعنی بڑی ہوتی ہے وہاں تک لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر transport کرتا ہے دوستو یہاں پر یہاں پر تھوڑی سی mistake ہے یعنی جو بہاں لے کر جانے کا بھر کرتا ہے یعنی lipoprotein جو ہوتا ہے لیپو protein جو ہوتا ہے بیاب کے small intestine سے lipid کو بہاں لے کر جاتا ہے جہاں آپ کی body میں آپ سکتا ہوتی ہے یہ liver سے lipid کو tissue تک transport کرتا ہے یعنی lipid کو tissue تک transport کرنے کے بعد اس کو آپ دیکھ لیجئے دوستو آپ کے exam کا time بہت کم ہے اس لئے ہم ویڈیو بہت جلدی جلدی پڑھا رہے ہیں زیادہ سمجھا بھی نہیں پا رہے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو صحیح لگتی ہو تو ویڈیو کو like کر دیا کرو اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیا کرو یعنی آپ جلدی سے بتائے رہے ہیں اس کے فنکشن فنکشن آپ لپیڈ سورس آپ انرجی یعنی یہ انرجی کا سورس ہوتا ہے سیل میمبرین یعنی یہ سیل میمبرین کا موسٹ ایمپورٹن کمپونینٹ ہوتا ہے میمبرین پرمی ویلٹی یعنی جو میمبرین کی پرمیویلٹی ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرنے کا برک کرتا ہے اور بیٹامین یعنی یہ بیٹامین کو سٹور کرنے میں بھی ہلپ کرتا ہے اور انزائیم اس کا انزائیم کا نرمان بھی لپیڈ سے ہوتا ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹ یہ ٹرانسپورٹ کا برک کرتا ہے جیسے کولیسٹرول ہے میں پوری طریقے سے کمپلیٹ کر دیا ہے سب ہی ٹاپکس کو کور کر لیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دو اور ہماری چینل کو بھی سسکرائب کر دو دنیا دو دو